کنگ کونگ آج تو میں تیرے کو جان سے مار ڈالوں ابھی بھائی صاحب کنگ کونگ نے میرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا موسیقی 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 اب تو اس کنگ کونگ کو بس ایک ہی بندہ رک سکتا ہے وہ ہے میرا بھائی رو پھرو ہیلو رو پھرو بھائی ارے تمہیں پتا ہے ہمارے ملیٹری بیس کے اندر نا پندر اگست کی تیاریاں چل رہی تھی لیکن اچانک سے یہاں پر ایک بہت بڑا کنگ کونگ آ گیا اور وہ پورے ملیٹری بیس کو تباہ کر رہا ہے جلدی سے پلیز ہماری ہیلپ کرو رو پھرو تم سن رہے ہو نا یار ہاں ہاں ارے یار بھائی ملیٹری مین یار تو اچھا مجا کرتا ہے تجھے پتا ہے نا اب تو اس دنیا میں کنگ کونگ بلکل ختم ہو چکے ہیں کنگ کونگ جیسا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ارے نئی یار رو پھرو پلیز یار جلدی سے آجاؤ یار میری بات کو سمجھو میں کوئی مجاک نہیں کر رہا ارے یار دیکھو ہمارے لاؤس انٹوس کے اندر پتا نہیں وہ اتنا بڑا کنگ کونگ کہاں سے آ گیا پورا ملیٹری بیس تباہ کر رہا ہے پلیز رو پھرو ہمیں پانس سے دس منٹ میں تیرے پاس پہنچ رہا ہوں تو ایک کام کر سب سے پہلے کسی سیف جنگہ جا کر چھپ جا کیونکہ کنگ کونگ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ تیرے کو مار ڈالے گا ٹھیک ہے تو دو منٹ روک میں آ رہا ہوں وہاں پر تو چلو گائز یار میرے کو جانا پڑے گا بھی اب یہ ٹیپسن یار فٹاوٹ سے چلی یار ہمیں جانا پڑے گا کیونکہ ملیٹری بیس کے اندر بہت ہی بڑا ایک کنگ کونگ آ چکا ہے یار کنگ کونگ یو کا ہوئے کنگ کونگ کالا والا بندر نہ کیا جاریہ کرو ابھی تیری گدیلال اے کرو ابھی ٹیپسن یار یہ مزاک کا ٹائم نہیں ہے فٹاوٹ سے آیا ہمیں جانا پڑے گا گائز یار میرے کو لگ رہا ہے کہ ملیٹری بیس کے اندر بہت زیادہ مصیبت آ چکی ہے کیونکہ ملیٹری من نے ہمیں ابھی ابھی بتایا ہے کہ وہاں پر کنگ کونگ آ چکا ہے ویسے تو دیکھو گائز میرے کو یقین نہیں ہو رہا کیونکہ کنگ کونگ تو ہوتے نہیں ہے سچ میں اور یار بس اتنا زیادہ ڈرہ ہوا تا نا میرا بھائی ملیٹری من تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پر سچ میں کنگ کونگ آ چکا ہے تو چل بھئی چل دیپسن فٹاوٹ سے بیٹ اور سیلڈ بیٹ لگا لے دیکھ کیونکہ میں بہت زیادہ سپیڈ میں مگاؤں گا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے آج تو گائز چلو فٹاوٹ سے چلتے ہیں ہم لوگ ابھی ملیٹری بیس کی طرف کیونکہ وہاں پر نہ گائز کنگ کونگ نے بھائی حملہ کر دیا ہے ملیٹری بیس کے اندر اوہ بھئی یار رو پھرو یار دیکھیں تیرے آگے ہاتھ جوڑو یار ٹھیک سے چلا لے یار ورنہ ایک کام کر یار تو مجھے گاڑی سے اتار دے میں پیدل آ جاؤں گا یار دیکھیں یار ٹھیک سے چلا لے رو پھروہ اتنی سپیڈ سے بھی چلا رہا تو یار کم سے کم دھیان تو رکھیا دیکھیں پھر یار تو کیسے کیسے چلا رہا یار مجھے لگ رہا میں جندہ نہ بچ پاؤں گا آج تو ایک کام کر مجھے گاڑی سے اتار دے میں پیدل آ رہا ہے ارے یار ٹپسن ڈرمت یار میں تیرے ساتھ ہوں تو یار میں بھی تو گاڑی کے اندر ہی بیٹھا ہوں نا دونوں یار ساتھ ساتھ مریں گے اگر مرنا ہوگا تو تنشن کیوں لیتا ہے اتنی یار تجھے پتا ہے نا ملیٹری بیس کے اندر یار دیکھ کتنا بڑا کنگ کونگ آ چکا ہے او بھئیا بھئیا بچھا لے یار پلیز او بھئیا ایک کام کر رو پھرو یار بھئیا تو مجھے اتاری دے یار ابھی تو میری ساتھ بھی نہ ہو یار تو تو پہلی مار دے گا مجھے کوارا نہیں مرنا چاہتا یار رو پھرو میں پلیز اتار دے بھئیا بھی یار او بھئیا بھئیا بھجیا بھجیا او بھئیا رو پھرو آرام سے چلا آرام سے او بھئیا اب تو صحیح چلا رہا تھوڑی سی او بھئیا بھئیا کیا کر رہی یار رو پھرو بھے 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 یار یار میں کوارا نہیں مرنا چاہتا رو پھرو سمجھا کر یار دیکھ بھے دیکھ ٹیپسن اب نیچے پھیک دوں چپ چاپ بیٹھا رہے ورنہ ٹھیک ہے تجھے پتا ہے اتنی بڑی مصیبت آ چکی ہے ہمارے لاؤس سینٹوس کے اندر ہو تیری ایسی کی تیسی شیٹ یار گائز یہ کیا ہو گیا ارے پوری دنیا کیسے گھوم رہی ہے او او ایک منٹ گائز میں ہی گھوم رہا تھا دنیا تو بلکل ٹھیک ہے بھے ٹیپسن تو سو گیا تیری ایسی کی تیسی بار نکل فڈاؤٹ سے تیرے کو سونے کیلئے نہیں لے کے آئے میں فڈاؤٹ سے بیٹھ جاگنا ہے تیرے کو تجھے پتا ہے نا اتنا بڑا کنگ کانگ ہمارے یہاں پر لاؤس سینٹوس کے اتنے بڑے ملیٹری بیس کے اندر گوش چکا ہے گائز یار بھائی میرے کو تو بہت ڈر لگ رہا ہے اگر سچ میں یہاں کنگ کانگ ہوانا یار تو بھائی صاحب میں تو سوچ رہا ہوں میں اس ور لڑائی کیسے کروں گا یار میں تو اتنا چھوٹا سا ہوں اور ملیٹری رو پیرو بتا رہا تھا کہ کنگ کانگ بہت ہی بڑا ہے ارے یہاں تو دکھائی نہیں دیرا کہیں میرے کو ارے یار چلو چلو اچھا ہے یہاں پر دکھائی نہیں دیرا پہلے فٹاوٹ سے میں جاتا ہوں گائز اپنے بھائی میلیٹری رو پیرو کے پاس ارے میلیٹری رو پیرو ہمارا میلیٹری بیس تو پورا کا پورا اس کینگ کانگ نے تباہ کر دیا یو آر رائیڈ چاچا جی رو پیرو میلیٹری مین تمہیں پتا ہے چاچا نے بلکل صحیح بولا ہے اس کینگ کانگ نے ہمارا پورا کا پورا میلیٹری بیس تباہ کر دیا ہے ہمیں کیسے بھی کر کے اپنے پورا میلیٹری بیس کو بھی بچانا ہوگا نہیں تو وہ ہمارا پورا کا پورا میلیٹری بیس دیسٹرائی کر دے گا یہ سب تو میرے کو بھی معلوم ہے لیکن ہمیں تھوڑا اور رکنا ہوگا کیونکہ میرا بھائی رو پیرو آنے والا ہے ہم لوگ سب مل کر اس کینگ کانگ کا سامنا کریں گے ارے یار گائز ایک تو آج یہاں کی لفٹ بلکل بھی کام نہیں کر رہی ہے اور اتنا اوپر ان لوگوں نے آفیس بنایا ہوا ہے میلیٹری رو پیرو نے کی بس مت پوچھو لیکن یار دیکھو ان لوگوں نے اپنی سیفٹی کے حساب سے بہت اوپر بنایا ہے میلیٹری بیس وہاں پر کوئی بھی نہیں آسکتا نہ ہی وہاں پر کنگ کانگ آسکتا ہے اور کوئی بھی وہاں نہیں آسکتا کیونکہ نیچے بہت زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے اور گائز ابھی مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی پر اس کا آفیس ہے نہیں نہیں شاید اوپر ہے اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے چلو یہاں دیکھ لیتا ہوں یہاں ہوگا تو ٹھیک ہے ورنہ اوپر چلیں گے ارے ملیٹری رو پیرو کیا ہوا بھائی دیکھ میں آ گیا بتا میرے کو کیا کیا دکھت ہو رہی ہے تیرے کو یہاں پر ارے رو پیرو تم آ گئے یار اب ہمارے ملیٹری بیس کو صرف تم ہی بچا سکتے ہو پلیز کچھ بھی کر کے ہمارے ملیٹری بیس کو بچا لو ارے لیکن یار وہ کنگ کانگ میرے کو کہیں دکھائی نہیں دیرا ٹیپسن تو ایک کام کر تو یہی پہ رہے میں اس کنگ کانگ کو ڈونڈ کر آتا ہوں اور اس کی بینڈ بھی بجاؤں گا ساتھ میں اوکے گائیس تو ہم لوگوں نے انٹری کر دیئے بھائی صاحب اپنے گراؤنڈ میں او تیری بھائی صاحب آتے ہی بھائی ہم لوگوں نے اپنا تھو بڑا پھوڑ دیا او بھائی کنگ کانگ دیکھو گائیس کتنا خطرناک ہے بھائی یہاں پہ او بھائی تیری کی تو بھائی اس نے پورا پلین ایک ہاتھ میں اٹھا دیا اور یہ میری طرف آگیا بھائی ارے نہیں نہیں چھوڑ دے پلیز ارے کنگ کانگ بھائی چھوڑ دے میری کیا گلتی ہے تمہیں چھوڑ دو تمہیں تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا تم انسان لوگ کبھی نہیں صدراؤ گے تم انسان لوگ ہم چانوروں کو پکڑ پکڑ کر جو کے اندر بھن کرتے ہو اور تم لوگ وہاں پر ٹکٹ میں ہمیں دکھاتے ہو تم لوگ انسان لوگ بہت گندے ہو تو میں نہیں چھوڑوں گا تم انسان لوگ اپنے آپ کو کچھ بھی کروا لیتے ہو تم چند بیسوں کے لیے ہم لوگوں کو پکڑ پکڑ کر قید کرتے ہو آج نہیں چھوڑوں گا تم سب کو مار ڈالوں گا تم لوگوں نے میرے بچے کو کیڈنیپ کیا ہے میں جب تک اپنے بچے کو نہیں ڈھونڈوں گا تب تک سب کو مار ڈالوں گا کسے کو نہیں چھوڑوں گا ارے یار گائز میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ کنگ کونگ اتنا خطرناک نہیں ہوگا بٹی یہ دیکھو کتنا یادہ خطرناک ہے اس نے اڑتے ہوئے ملیٹری ہیلکاپٹر کو بھی پکڑ لیا بھائی میرے کو لگ رہا ہے میں اس کا مقابلہ کبھی نہیں کر پاؤں گا یہ دیکھو گائز اتنے بڑے بڑے ٹرک کو یہ کیسے اٹھا اٹھا کر پٹک رہا ہے بھائی اس کو میں دکھائی نہ دے جاؤں بس ارے اس کو تو گولی مارتا ہوں ابھی دیکھو اس کی تو مار ڈالوں گا پورا کا پورا آج نہیں چھوڑوں گا میں آرے ارے پھر سے اس نے میرے کو اٹھا دیا گائز اپنے ہاتھ میں ارے پلیز چھوڑ دے کنگ کنگ یار اب سے تیرے اوپر فائر نہیں کروں گا آرے نہیں چھوڑ دیا بھائی چھوڑ دیا آرے کیا کر رہے واپس سے میرے کو اس نے اٹھا رکھا ہے گائز اپنے ہاتھوں کے اندر آرے چھوڑ دے کنگ کنگ پلیز نہیں 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 آہ میں تمہیں نہیں چھوڑ دوں گا تم لوگوں نے میرے بچے کو کنیپ کیا ہے میں ہر ایک انسان کو مار ڈالوں گا تم چھاتے ہو کہ میں اس لس اینٹوز کو چھوڑ دوں تو میرے بیٹے کو واپس کر دوں بھرنا میں پورے لس اینٹوز میں ایسے ہی تباہی مچاؤں گا نہیں رکھو گا اپنے بیٹے کا بدلہ لوں گا پورے لس اینٹوز کو برباد کر دوں گا تباہ کر دوں گا مجھے میرا بیٹا بیٹا جائے بیٹا جائے ارے یار گائز یہ کینگ کونگ تو بہت زیادہ گسے میں لگ رہا ہے میرے کو ارے اچھاوہ اس نے میرے کو نہیں دیکھا گائز میں یہی کنٹینر کے پیچھے چھپ کرنا اس کے اوپر گولیاں چڑھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یار یہ تو گولیوں سے بھی نہیں مرے گا گائز اس سے اچھا ہے کہ میں یہاں چپ چاپ کھڑا رہا ہوں اور اس کو پتا بھی نہیں چلے گا ارے نئی 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 اس نے میرے کو دیکھ لیا کنٹینر کے پاس ہے گائز شیٹ یار گائز میرے کو بہت زور سے پٹکا مارا اس نے نیچے ارے یار چھوڑ دے پلیز اب کیوں آرہا ہے میری طرف ارے یار چھوڑ دے چھوڑ دے نہیں نہیں پلیز کنگ کونگ ارے میرے کو بتا تو سہی تیرے بچے کی طرح میں لاکے دوں گا یار کیا ہی ہے یہ گندہ ابے یار گائز اس نے تو میری اڈی پس لیا ساری کی ساری توڑ دا لی ارے چھوڑ دے بھائی یار ابے چھوڑ دے پلیز کنگ کونگ میں تیرے بچے کو واپس لاکے دوں گا میں تیرے سے پرامس کر رہا ہوں ارے چھوڑ دے پلیز نہیں ارے یار گائز یہ تو میرے کو مار کے ہی چھوڑے گا میرے کو یہاں سے کیسے بھی کر کے باغنا پڑے گا ارے نہیں باغ پا رہا ہوں یار چھوڑ دے پلیز ارے یار میں تیرے بچے کو لاکے دوں گا مجھے بتا تو صحیح تیرا بچہ کس نے اٹھایا ہے کسی نے کڈنیپ کیا ہے تو بتا پلیز ارے چھوڑ دے کنگ کانگ نہیں میرے کو پھیکنا مت ارے پھیکنا نہیں یار شیٹ گائز اتنا خطرناک طریقے سے پھیک رہا ہے یہ میرے کو تمہیں انسانوں نے ہی میرے بچے کو چھرایا ہے میں تم سب کو مار ڈالوں گا میرا بچہ مجھے مل جانا چاہیے پورے لاؤس اینٹوس میں تباہی مچا دوں گا پورے لاؤس اینٹوس کو ختم کر دوں گا یہ یہ نہیں چھوڑوں گا مجھے میرا بچہ مل جانا چاہیے نہیں چھوڑوں گا ہر ایک انسان کو مار ڈالوں گا لاؤس اینٹوس میں ایک بھی انسان جندہ نہیں چھوڑوں گا تباہی مچا دوں گا یار گائز یہ کنگ کونگ تو کچھ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا میں ایسے پوچھ رہا ہوں کہ میرے کو بتا دے بچہ کس نے چھوڑا ہے تیرا لیکن گائز اس کو کچھ نہیں پتا بس یہ تو بھائی یہاں پر پورے غصے میں آ چکا ہے پورے لاؤس اینٹوس کے اندر تباہی مچانے کی بات کر رہا ہے اور پورا کا پورا ملٹری بیس اس نے ڈسٹروئی کر دیا ہے یہاں کے جتنے بھی پلینز تھے نا سارے کے سارے اس نے بھائی بلاسٹ کر دیا ہے ہیلیکاپٹر بھی سارے کے سارے بلاسٹ کر دیا ہے اور یار گائز ابھی یہ میرے کو واپس سے ڈھونڈنے لگا ارے نہیں چلو بچ گیا گائز اس کو نہیں پتا شاید میں کہاں پر ہوں یہی میں پڑے رہوں گا ارے نہیں نہیں گائز یہ تو میرے پاس ہی آ گیا شیٹ اس نے شاید میرے کو دیکھ لیا ہے ارے یار میرے کو چھوڑ دے بھائی میں مرنے کی حالت میں ہوں ارے نہیں آہ بھائی اس نے تو بھائی میرے کو پتہ نہیں کہاں پھیک دیا آرے یار یہ واپس سے پھر سے آگیا میرے کو اٹھانے کیلئے پلیز چھوڑ دے ہانگ کانگ آرے ہانگ کانگ بول رہا ہوں یار بھائی کنگ کانگ یار چھوڑ دے پلیز میرے کو آبے یار چھوڑ دے نہیں میرے کو وقت اٹھانا یار میری اڈی پسلی سارے کی سارے ٹوٹ چکی اگر اس نے اب پٹکانا بھائی میں قسم سے بتا رہا ہوں میں مر جاؤں گا آرے نہیں چھوڑ دے پلیز نہیں نہیں کنگ کانگ کئی مت پھیکنا یار ہمارے روپی روکی تو اس نے بینڈ بجا دی اور یہ کنگ کانگ اب ہمیں بھی مارنے کے لیے آ چکا ہے آرے کنگ کانگ چھل چل آرے بھاگ آرے کنگ کانگ بھاگ جا ورنہ گولی مار دوں گا آرے یہ کنگ کانگ تو ڈر بھی نہیں رہا یار اور مجھے اسے دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے آرے ٹپسن رو مات یار پلیز یار روپی رو کو کچھ نہیں ہوگا آرے رو مات یار ٹپسن کیا ہوگیا تیرے کو یار ایسے روتے نہیں اوڑتی پتنگ ستھا وہ یار ہمارا تھا وہ کہا گیا اسے ڈونڈو روپی رو یار پلیز اٹھ جا یار روپی رو روپی رو یار اٹھ جا پلیز یہ کینگ کانگ سے بھی تو بدلہ لینا ہے ہمیں پورے لاؤس اینٹوس کو بچانا ہے نا روپی رو اوڑتی جا ہے ارے یار گائز اس کینگ کانگ نے تو ہمارے بھائی روپی رو کی بہت بری حالت کر دی اب اس کو ہسپیٹل کیسے لے کے جاؤ وہ روپی رو دیکھو بے ہو سو چکا ہے اور یہ ٹپسن پاگل پتنی کیا کیا سوچ رہا ہے یار یہ ٹپسن سوچ رہا ہے کہ ہمارا دوست روپی رو مر گیا ہے لیکن وہ تو جندہ ہے ارے یار ہمیں کیا کرنا چاہیے پلیز بتاؤ یار کمنٹ کر کے یار ہمیں کوئی آئیڈیا تو دو کیسے بچے ہم